اس وڈیو میں ہم ورک فورس ڈائیورسٹی کے کونسپٹو سٹڈی کریں گے کہ ورک فورس ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور ڈائیورسٹی کی وجہ سے ایک آرگنیزیشن کو ورک پریس کے اوپر کے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے یہاں پہ ورڈ ورک فورس کا مطلب ہے ایمپلائیز یا ورکرز کسی آرگنیزیشن کے جو ایمپلائیز ہوتے ہیں یا جو ورکرز ہوتے ہیں اس کو ہم ورک فورس کا نام دیتے ہیں اور ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے ڈائیورسٹی ایک ڈائیمنشن ہے جس کی بیس پر لوگوں میں یا گروپس میں ڈیفرینشیئٹ کیا جاتا ہے ڈائیورسٹی ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے جس کی بیس پر لوگ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں کلچر کی وجہ سے نسل کی وجہ سے تو ڈائیورسٹی ایک ایسی ڈائیمنشن ہے جس کی بیس پر لوگوں میں یا گروپس میں ڈیفرینشیئٹ کیا جاتا ہے اور ورک فورس ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے ورک فورس ڈائیورسٹی is the inclusion of employees from different backgrounds races cultures genders ages religions and sexual orientations in the workplace workplace ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ ایک organization یا ایک company میں different background کے ڈیفرنٹ نسل کے ڈیفرنٹ culture کے ڈیفرنٹ gender کے ڈیفرنٹ age کے employees کا ہونا یا کام کرنا اسے ورک فورس ڈائیورسٹی کہتے ہیں کہ ایک organization کے اندر ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ organization کے اندر ہر طرح کے employees ہیں ان کا background different ہو سکتا ہے وہ different geographical area سے belong کر سکتے ہیں ان کی نسل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ان کا religion ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کا culture ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کا gender ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کی age group ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو diversity کا مطلب یہ ہے کہ organization کے اندر ڈائیورس نیچر کے یا variety of employees کام کرتے ہیں ورک فورس ڈائیورسٹی means a company has different type of employees having different abilities and disabilities ایک organization میں different abilities یا different disabilities کے لوگ کام کرتے ہیں abilities کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس different skills ہوتی ہیں ہر employee کے پاس different skill ہوتی ہے اور وہ organization کے اندر اپنے assigned task کو پورا کر رہا ہوتا ہے اب organization کے اندر کچھ disabilities کے لوگ بھی ہوتے ہیں اب disability کے لوگوں کا organization کے اندر کیا کام ہے organizations کے اندر یا companies کے اندر disabled persons کا ایک کوٹا ہوتا ہے اور ہر organization کے اندر جو disabled persons ہوتے ہیں ان کو بھی chance دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی skills کو use کر سکیں اب for example ایک employee ایسا ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے کسی accident کی وجہ سے یا کسی incident کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ چلے گی ہے لیکن وہ individual office work تو کر سکتا ہے اگر اس کو computer related کوئی کام دے دیا جائے تو وہ اپنے office میں رہتے ہوئے اپنے assigned task کو پورا کر سکتا ہے تو organization کے اندر different skills کی لوگ ہوتے ہیں different abilities یا different disabilities کے لوگ ہوتے ہیں work base کے اوپر یا organizations کے اندر even real life کے اندر لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں لوگوں کی perception different ہوتی ہے لوگوں کی attitude different ہوتے ہیں لوگوں کا behavior different ہوتا ہے اسی طرح organizations کے اندر یا work place کے اوپر لوگوں کی perspective different ہوتے ہیں لوگوں کی characteristics different ہوتی ہیں کیونکہ دو انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ایک organization کے اندر اگر diverse workforce ہے تو اس سے company کو کیا benefits ملتے ہیں کیا فائدے ملتے ہیں اس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے increased creativity and productivity جب ایک organization یا ایک company کے اندر diverse manpower ہوتی ہے diversity کی وجہ سے different experience کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے diverse ideas آتے ہیں نئے ideas آتے ہیں جس سے organization کے اندر creativity آتی ہے innovation آتی ہے اور اسی creativity اور innovation کو implement کر کے organization اپنی productivity کو maximize کر سکتی ہے جب company کی productivity بڑھ جاتی ہے جب company creative ہو جاتی ہے تو اس سے company کا profit بھی increase ہو جاتا ہے effective decision making جس organization کی manpower diverse nature کی ہوتی ہے تو وہاں پہ کسی problem کو solve کرنے کے لیے یا کوئی decision لینے کے لیے employees کی طرف سے different perspectives آتے ہیں ہر employee یا ہر individual اپنا idea دیتا ہے تو different perspective کی وجہ سے کسی problem کو solve کرنے میں یا کوئی decision لینے میں help ملتی ہے boost brand reputation workforce diversity کی وجہ سے organization کی brand reputation بڑھتی ہے اس سے society کے اندر company یا organization کا positive image جاتا ہے کہ organization ہر طرح کی لوگوں کو respect دیتی ہے ان کو equal value دیتی ہے diversity کی وجہ سے جب employees کو equal opportunities ملتی ہیں organization کے اندر تو اس سے employees attract ہوتے ہیں اور وہ organization کو چھوڑ کے نہیں جاتے organization کے اندر جو turnover ratio ہے وہ کم ہو جاتی ہے workforce diversity کی وجہ سے organization یا companies کو different challenges کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں پہلا challenge ہے language and communication barrier اب چونکہ employees یا workers different geographical area سے belong کرتے ہیں اس کی وجہ سے language اور communication barrier بھی آ جاتے ہیں چونکہ لوگوں کی language different ہوتی ہے ان کا communication style different ہوتا ہے تو اسی لیے کسی بھی message کو effectively convey کرنا مشکل ہو جاتا ہے chances of discrimination increased چونکہ organization کے اندر different culture کے different religion کے different نسل کے different colors کے اور different age group کے employees ہوتے ہیں تو وہاں پہ organization کے اندر اس چیز کے chances ہوتے ہیں کہ جو minorities ہونا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی discrimination ہو یا ان کو harassment کا سامنا کرنا پڑے یا ان کی victimization ہو potential for conflict چونکہ organization کے اندر different culture کے لوگ ہوتے ہیں ان کی values different ہوتی ہیں ان کی ethics different ہوتی ہیں جس کی وجہ سے employees کے اندر conflict آ سکتا ہے management اور workers کے درمیان کوئی dispute ہو سکتا ہے یا کوئی conflict arise ہو سکتا ہے cultural differences یہ بھی ایک بڑا challenge ہوتا ہے جس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کسی company کو because organization کے اندر جتنی بھی man power ہے ان کے culture different ہے ان کی values different ہیں ان کی norms different ہیں ان کا working style different ہے ان کی religious values different ہیں جس کی وجہ سے employees کے درمیان differences ہو سکتے ہیں gender equality gender equality کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو workplace کے اوپر discrimination ہوتی ہے female workers کے ساتھ female workers کو equal opportunities نہیں دی جاتی عام طور پر management کے اندر کسی company یا organization کے اندر جو top management ہوتی ہے اس کے اندر female workers کو promote نہیں کیا جاتا تو یہ بھی ایک بڑا challenge ہوتا ہے workplace کے اوپر تو یہ different challenges تھے جن کا کسی company یا organization کو سامنا کرنا پڑتا ہے workforce diversity کی وجہ سے I hope you understand my point Thank you very much